السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے گیاروی شریف اور شریعت کی مخالفت ہم اس موقع پر ہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگ گیاروی شریف کا نام لے کر کس طرح شریعت کی خلافردی کرتے ہیں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کا جانور غیر اللہ کی نظر کرنا گیاروی کی موقع پر بعض لوگ شیخ عبدالقادر جھیلانی رحمہ اللہ کے لئے جانور زبا کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَصَلِّلْيَ رَبِّكَ وَنْحَرْ آپ اپنے پردگار کی خاطر نماز پڑھیں اور اسی کے لئے قربانی کریں اور ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنَ صَلَاتِ وَنُسْكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ کہہ دیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا ساری کی ساری چیزیں رب العالمین کے لئے ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ کا جانور اللہ کے لئے زبا کرنا چاہیے اور اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے جانور زبا کرے تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی روایت ہے لَعَنَ اللَّهُ مَنْ زَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو غیر اللہ کی نام پر زبا کرتا ہے اسی طرح گیارویں کے موقع پر دین میں بہت زیادہ غلو کیا جاتا ہے بعض لوگ شیخ عبدالقادر شیلانی رحم اللہ کے سلسلے میں غلو کرتے ہوئے عشرِ غوثِ آزم صلاتِ غوثیہ درودِ غوثیہ عیدِ غوثیہ جیسے غیر شرع الفاظ استعمال کرتے ہیں حالانکہ تمام امور دراصل دین میں غلو ہیں جس سے ہم کو روکا گیا ہے کیونکہ یہ سابقہ لوگوں کے حلاکت کی وجہ ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو ای یاکو والغلو فی الدین دین میں غلو کرنے سے بچو فَإِنَّهُ أَحْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اس لئے کہ اگلی قوموں کو اسی غلو نے حلا کر رکھا ہے اور ان لوگوں نے دین میں غلو کیا تو وہ سارے کے سارے قوام مٹا دئی گئے اسی طرح گیارویں کے موقع پر درود و سلام کے لئے اجتماعی شکل میں کھڑا ہونا بھی ہے بعض لوگ گیارویں کی موقع پر کھڑے ہو کر اجتماعی شکل میں سلام پڑھتے ہیں جبکہ صحابہ کرام ایمعی ضام جیسے صلف صالحین سے کسی بھی موقع پر اجتماعی شکل میں سلام پڑھنے کی صورت ثابت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے کھڑے رہنے کو ناپسند کیا کرتے تھے اسی طرح گیارویں کے موقع پر مجوسیوں کی مشابت بھی ہوتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گیارویں کے موقع پر احتمام کے ساتھ زائد روشنی کی جاتی ہے جبکہ شریعت اسلامیہ میں کوئی بھی ایسی دینی مناسبت نہیں جس میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفہ راشدین یا صحابہ کرام نے معمول سے زائد روشنی کی ہو کیونکہ دینی موقعوں پر گھروں محلوں اور مساجد وغیرہ میں زائد روشنی کرنا اللہ کے بندوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی علامت نہیں بلکہ آگ کے پجاری مجوسی کی شناخت و منصوبہ بندی ہے کہ مسلمانوں کو رکو و سجود غیر شعوری طور پر آگ کے لے کر رہے ہیں اسی طرح زمان جاہلت کی جاہلانہ حرکات بھی کی جاتی ہیں گیاروی کے موقع پر ہمارے بعض بے روزگار عزیز نوجوان تعلیم والدین کی خدمت اور مقصد حیاء سے غافل سادہ لوح بچے راستہ چلنے والوں کو زبردستی روکتے ہیں ان سے پیسے مانگتے ہیں اور پھر زبردستی کھانا کھلاتے ہیں جبکہ اسلام میں بلا ضرورت مانگنا حرام ہے بلکہ لوگوں سے مانگنے کی وجہ سے قیامت کے دن مانگنے والے کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں رہے گا اور دوستو بلا ضرورت مانگنا حرام ہے تو زبردستی اور ظلم و زیادتی کے ساتھ مانگنا بدرجہ اولا سنگین جرم ہوگا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں رکھی ہے اور ابھی بھی جانتے ہیں کہ اس میں غیر مسلمین کی مذہبی مشابت بھی ہوتی ہے گیارویں کے موقع پر جھنڈوں پر پھول چڑھائے جاتے ہیں جبکہ دینی مناسبتوں پر اسلام میں پھول کے استعمال کا تصور ہی نہیں ہے کیونکہ شادی بیا خوشی یا غم اور کسی بھی دینی مناسبت پر پھول کا استعمال تو بلکل غیر اسلامی تحضیب ہے دوستو اور جو شخص مذہبی اور دینی امور میں کسی اور سے مشابت اختیار کرے گا تو وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو غیر مسلموں کی مشابت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی طرح گیارویں کے موقع پر اولیاء اللہ کے شان میں گستاقی بھی کی جاتی ہے جیسا گیارویں کے موقع پر جھنڈوں کے پاک شیر کی تصویر بنائی جاتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والوں پر لعنت بھیجی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المصورہ اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والے پر لعنت بھیجی ہے اور قیامت کے دن سنگین عذاب کی وعید بھی سنا رکھی ہے اور تصویر کی وجہ سے رحمت کی فرشتے بھی رک جاتے ہیں اسی لئے شریعت نے ہمیں تصویر بنانے کا نہیں بلکہ تصویر مٹانے کا حکم دیا ہے اسی طرح گیارویں کے موقع پر بعض لوگ راتوں میں جلسوں اور پکوانوں کا اتنا احتمام کرتے ہیں لیکن فجر کی فرض نماز سے غفلت برتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو بروقت فرض کر رکھا ہے لیکن لوگ اس کھانے پکوانے میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ فجر کی نماز سے غافل ہو جاتے ہیں اسی طرح گیارویں کے موقع پر راستے روک کر جلسے منائے جاتے ہیں شریف النفس پڑے لکھے مصروف اور وقت کے پابند روزگار سے جڑے محنتی حضرات چھوٹے بچوں عمر رسیدہ بزرگوں اور کمزور دل کے مریضوں کے لیے تکلیف دا بلند آواز کے ساتھ موسیقی نغموں کے طرز پر غیر متشرع اور تالیاں بجانے والے افراد کی قوالیاں لگائے جاتی ہیں جبکہ رحمان الرحیم بلکہ رحم الرحیمین رب کی جانب سے مبعوث رحمت اللہ علمین کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں اور دوستو ایک پتے کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر متقی مومن کو اللہ کا ولی قرار دیا ہے اس بنا پر متقی اہل ایمان میں سر فہرست انبیاء و صحابہ رہتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی انبیاء کرام کی گیارویں کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا آپ نے کبھی صحابہ کرام کی گیارویں کرتے ہوئے دیکھا ہے حالانکہ انبیاء کرام تو مخلوق میں سب سے پیارے بندے ہوتے ہیں صحابہ کرام بھی مخلوق میں سب سے بڑے اولیاء اللہ ہوتے ہیں لیکن کبھی آپ نے حضرت عوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارویں نہیں دیکھی ہوگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارویں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کیوں یہ شریعت نہیں ہے اگر گیارویں شریعت ہے تو تارک سارے صحابہ کرام کی بھی گیارویں ہونا چاہیے تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار صاحب اکرام میں سے کسی کی بھی گیاروی نہیں ہوتی ہے کہ یہ دین کیسے ہو سکتا ہے دوستو یہ سارے کے سارے کام بھولے بھالے عوام کو دھوکہ دینے کے مترادیف ہے کہ جو کام صاحب اکرام کے لئے نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے وہ دوسروں کے لئے کیسے ہو سکتا ہے غور فکر کرنے کی ضرورت ہے دوستو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرما اور دین پر عمل کرنے کی توفیق تعالی فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ